اسلام علیکم آدھا ابدامل ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم شروعات میں ہیڈ لائنس پر ایک نظر حضیر علیہ عمر عبداللہ نے موسم سرما کے پیش نظر آرہ ستھی میٹنگ میں تیاریوں کا جائزہ لیا خوشک موسم نے سردیوں کے چیلنجز میں اضافہ کر دیا عوام کو پریشانی کا شکار ناکھونے دے افسران کو ہدایت ہم جمع کشمیر کو یوٹی نہیں بلکہ ریاست مانتے ہیں نیشنل کانفرنس خطے میں ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے مصروف وجود جہد نائف وزیر آلہ اول سے نویں جماعتہ کے سالانہ امتحان ماہ نوبر کے وسط سے شروع ہو جائیں گے یہ امتحان طلبہ دوستانہ اور قابلیت پر مغدی ہوں گے بچوں کو گبرانی کی کوئی ضرورت نہیں نازمی تعلیم کشمیر کشتوار جلہ میں دو ویلیج فینسگاروں کی ہلاکت کے بعد سیکیریٹی بڑھا دی گئے مستقبل میں اس طرح کے واقعات کے روکتام کے لیے فورسز کو چوکس رہنے کی ہدایت وزیر ازم کے دفتر میں ایڈیشنل سیکریٹری کے بطور خود کو ظاہر کرنے والے گجراتی ٹھاک کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ نے سری نگر میں مقدمہ درج کر لیا بنکور بانڈی پورا میں شادیوں کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہولناک آگ کی واردات میں دوریہ شیمہ کا ناجل کر خاکستر زلکو فارا کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے پولیس کی دستکتی مہم شروع منشیات میں ملوک اس کسی بھی شخص کو بخشا نہیں جائے گا ایس ایس پی گلام جیلانی وانی اور جمع کشمیر پولیس میں تینات ایس پی اوز تنخواہوں کی واگزاری میں دیری سے پریشان اب پیش ان خبروں کی تفصیل وزیر علیہ عمر ابدالا نے سیول سیکریٹریٹ میں ایک آلہ ستھی میٹنگ کی صدارت کی جس میں موسمی سرما کی تیاریوں کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا جس میں محکموں کو سخت ہدایات جاری کی گئی ذراعی نے بتایا کہ اہدداروں سے کہا گیا کہ وہ سردیوں میں لوگوں کو تکلیف نہ ہونے دے اور وادی میں خوشک موسم کی وجہ سے درپیش چیلنج اسے نمٹے اس میٹنگ میں دریائی جہلیم اور دیگر ندی نالوں میں بارش اور پانی کی کم سطح کے درمیان بجلی اور پانی کی مناسب فراہمی کے مسائل کے علاوہ برباری کے بعد سڑکوں کی صفائی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا ذراعی نے بتایا کہ میٹنگ میں سردیوں کے لیے راشن اور دیگر چیزوں کا مناسب ذکیرہ رکھنے کے لیے بھی ہدایات جاری کی گئی وزیرالہ عمر ابلہ نے تمام حدداروں کو ہدایت دی کہ وہ سردیوں میں لوگوں کو پریشانی کا شکار نہ ہونے دے کیونکہ خوشک موسم نے چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے ہم جمہور کشمیر کو یوٹی نہیں بلکہ ریاست مانتے ہیں کی بات کرتے ہوئے نائب وزیرالہ سرندر کمار چودری نے کہا کہ نیشنل کانفرنس خطے میں ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے مصروف جدوجہد ہیں سوپور میں ایک تقریب کے دوران بات کرتے ہوئے نائب وزیرالہ سرندر کمار چودری نے کہا کہ نیشنل کانفرنس خطے میں ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے وقف ہیں اور وہ جمہور کشمیر کو ریاست مانتی ہیں ناکی مرکز کے زیر انتظام علاقہ اس موقع پر نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے چودری نے کہا کہ وہ ریاستی حیثت کی بحالی پر اپنے موقف پر واضح ہیں اور وہ ان قوتوں کے خلاف لڑتے رہیں گے جنہوں نے جمہو کشمیر کو یونین کے زیر انتظام علاقہ بنا دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکریٹی فورسز کو اقدامات کو مضبوط بنانا چاہیے اور اپنے فرائز دندی سے انجام دینے چاہیے اور ملٹنسی حملو کو روکنا چاہیے انہوں نے نمائندگی کی کمی کو بھی اجاگر کیا جس کا جمہو کشمیر کو ایک مستقم حکومت کی عدم موجودگی کی وجہ سے گزشتہ ایک دہائی میں سامنا کرنا پڑا انہوں نے کہا ہم پچھلے حکومت میں لوگوں سے دور تھے جو اکثر کشمیریوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل مسائل کو نظر انداز کرتے تھے اب ہم ان خدشات کو دور کرنے کے لیے پرعظم ہیں اول سے نوی جماعت تک کے سالانہ امتحان نوبر کے وسط سے شروع ہو جائیں گے کا اعلان کرتے ہوئے ناظمی تعلیم کشمیر ڈاکٹر تصدق حسین میر نے کہا یہ امتحان طلبہ دوستانہ اور قابلیت پر مبنی ہوں گے اور اس میں طلب علمو کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سری نوبر کے ٹائگور حال میں ایک تقریب کے حادثے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناظمی تعلیم کشمیر ڈاکٹر تصدق حسین میر نے کہا کہ محکمہ سکولی تعلیم مہ دسمبر کے وسط تک پہلی سے نوی جماعت کے طلبہ دوستانہ اور قابلیت پر مبنی سالانہ امتحانات کا انقاد کرے گا انہوں نے کہا کہ پہلے سے نوی جماعت کے امتحانات کے لیے یکسان ڈیٹ شیٹ جاری کریں گے انہوں نے کہا ہم نے پہلے سے نوی جماعت کے امتحانات منقل کرنے کی تجویز پیش کی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دسمبر کے وسط تک ہم تمام امتحانات مکمل کر لیں گے تاکہ طلبہ اگلے درجے کے لیے تیار ہو سکے شمال ازلہ بانی پورا کے بنکوٹ علاقے میں شادیوں کی خوشیہ اس وقت مہتم میں تبدیل ہوئی جب آگ کی ہولناک واردات میں دو رہائشی مکانات جل کر خاکستر ہوئے اور ان میں موجود تمام سازو سامان راکھ کی ڈیر میں تبدیل ہو گیا نمائد نے اس زمن میں تفصیلات فرام کرتے ہوئے بتایا کہ بانی پورا کے بنکوٹ میں جمعہ اور سنی چروار کی درمیانی رات اس وقت سنسنی کا ماحول فیل گیا جب آگ کی واردات میں دو رہائشی مکانات جل کر خاکستر ہو گئے معلوم ہوا ہے کہ دوران شب آگ ایک رہائشی مکان سے نمدار ہوئی این شاہدین کے مطابق جو ہی آگ لگنے کی خبر علاقے میں فیل گئی تو وہاں سنسنی کا ماحول فیل گیا اور مقامی لوگوں نے محکم فائر اینڈ امرجنسی سروس کو متعلق کیا جنہوں نے آگ بجانے کے لیے کاروائی شروع کر دی تاہم جب تک آگ پر کابو پالیا گیا تب تک دو رہائشی مکانات جل کر خاکستر ہو گئے تھے اور ان میں موجود سازو سامان راک کی دیر میں تبدیل ہو گیا تھا آگ سے جن مکانوں کو نقصان پہنچ گیا وہ نظیر احمد اور اس کے قزن بشیر بابا کے تھے نظیر احمد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے چار نومبر کا اپنے بیٹے کی شادی کی تھی اور آگ میں انہوں نے وہ سب کشک ہو دیا ہیں جس میں اس کی بہو کی جائدات زیورات اور کبڑے شامل ہیں نمائدے کے مطابق اس کا قزن جو سترہ نومبر کا اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کر رہا تھا اس کا بھی سارا املاک راک میں تبدیل ہو گیا انہوں نے کہا کہ اس نے شادی کی تقریب کے لیے جو کچھ بھی جمع کیا تھا وہ گھر کی باقی چیزوں کے علاوہ راک میں تبدیل ہو گیا انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے خوشی کے مواقع ماتم میں بدل گئے ہیں شمالی صرف کفارہ کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے پولیس نے ایک اہم اقدام کے تحت دستکتی مہم کا آگاز کیا نمائدے نے کفارہ سے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ منشیات مخالف مہم کو جاری رکھتے ہوئے کفارہ پولیس نے ایک اہم اقدام کے تحت دستکتی مہم کا آگاز کیا تاکہ کفارہ زلے کو منشیات سے پاک بنایا جائے گا اس مہم میں پولیس سکولی بچوں سمیت دیگر شہریوں نے شرکت کی اس موقع پر ایس ایس پی کفارہ غلام جیلانی نے کہا کہ منشیات میں ملاوث کسی بھی شخص کو بکشا نہیں جائے گا اس دوران سکولی بچوں نے پولیس کے ہمراہ ایک ریلی نکالی ریلی کی قیادت ایس ایس پی کفارہ غلام جیلانی وانی کر رہے تھے وہی پولیس کے دیگر افسران نے بھی دستکتی مہم پور ریلی میں شرکت کی ایس ایس پی کفارہ نے کہا کہ منشیات کا فیلاؤ قطعی طور پر ظلہ میں برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی منشیات میں ملاوث ہوں گے ان کے خلاف کڑی کاروائی ہوگی ایس ایس پی نے واضح کر دیا کہ جو بھی منشیات کے لط میں پایا جائے گا ان کو جیل بیجنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے جمہو کشمیر پولیس میں تینات ایس پی اوز تنخاؤں کی واگزاری میں دیری سے پریشان ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں جمہو کشمیر پولیس سربراہ سے مداقلت کی اپیل کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر ماہ ایک سے تین تاریخ تک تنخاؤں فراہم کی جاتی تھی تاہم اس بار نوبر مہینے کے نو روز بھی گزر گئے اور آج تک ہمیں تنخاؤں نہیں دی گئی جس سے ہمیں پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں کاملر شاید خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی کل فیر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ